اسلام علیکم دوستو میرا نام کاشف رید اور آپ دیکھ رہا ہمارا یوٹیوب چینل کاشف اگری کلچر امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں میں عرض کروں گا کہ کپاس کی تھریپس کو کیسے روکا جائے تو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں ہے تو بلیس سبسکرائب کر دیں اور بیل کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والے ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے دوستو اس بار لوگوں کا کپاس کی طرح بہت زیادہ رجان ہے کیونکہ پہلی کی نسبت اب کپاس انشاءاللہ زیادہ کاشت ہوگی جو ہم دیکھ رہے ہیں لاگ تو یہی زیادہ کاشت ہوگی آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے آپ جنہوں نے پہلے دو اکڑ کاشت کیا یا چار اکڑ کیا وہ ڈبل کریں گے ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ دیکھیں جو کپاس ہے نا یہ اگر ہو جائے تو بہت ہی اچھی فصل ہے جس کا جو اس بار مطلب اس کی قیمت رہی ہے بہت ہی اچھی رہی ہے اگر یہ ہو جائے تو بہت ہی اچھی فصل ہے تو اس کو جو کپاس ہے نا اگر آپ نے سی ٹریٹمنٹ کر کے اس کو کاشت کیا ہے تو پھر تو اس کے اوپر جو تھریپس ہے نا وہ بہت ہی لیٹ آئے گی اگر آپ نے سی ٹریٹمنٹ یا زیرالودہ نہیں کیا بیج کو تو پھر اس کے اوپر تھریپس کا اٹیک بہت ہی جلدی ہو جائے گا آپ جو سب سے پہلے ایک ٹیڑا دیکھیں گے وہ تھریپس کا ہی دیکھیں گے اس کے اوپر اٹیک جو ہوتا ہے نا کپاس کے اوپر تھریپس کا ہی ہوگا اور کوئی اٹیک نہیں ہوگا دیکھیں جو کپاس ہے نا وہ بہت ہی ایک نازک جیسے کہتے ہیں نا وہ نازک فصل ہے تو اس لیے جب پہلے ہم کاشت کرتے اس وقت بیج کو سی ٹریٹمنٹ اس کو زیرالودہ کر کے آپ کاشت کریں تو بہتر ہے پھر جب ہماری کپاس بیس دن کی ہو جائے اس وقت آپ نے تقریبا پچاس لیٹر پانی لے کر اس میں پچاس ایمل پائر ایٹ سوات ایگرو کا کلور فینا پائر اس میں زہر ہے وہ ڈال کر اس کے اوپر سبرے کار دینا ہے کیونکہ اس وقت ہماری کپاس جو بہت ہی چھوٹی ہوتی ہے اس وقت اتنا ہی کافی ہوتا ہے اگر ہم نے لیٹ کی تو یہ ایسے ہی پودوں کو جیسے ٹونڈ کر دے گا اور ہماری چھڑی ہی رہ جائے گی ایسے بلکل اکیلی پھر اس کی ایبریج بھی بلکل ساتھ ذہر ہے جب بیماری کسی چیز بھی اٹیک کرتی ہے ایک انسان پہ کوئی بیماری اٹیک کر جائے تو اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے ایسے ہی فصل ہوتی ہے اس کو بچانے کے لیے آپ جب بیس دن کی ہو جائے کپاس اس وقت سبرے کر دیں اس کے اوپر جو پائی ریٹ ہے یہ بہت ہی اچھی پریوڈیکٹ ہے میں یہ نہیں کہتا کہ سب سے زیادہ اچھی سوات ایگرو کیونکہ میں بھی سوات ایگرو کا ڈیلر ہوں دیکھیں دوستو ہر کمپنی کے پاس مطلب ہے لیکن اس کا ریزالٹ تھوڑا ازما کر دیکھ لیں ہم تو ازما چکے ہیں اس کا ریزالٹ مانشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے دوسری کمپنیوں کو میں یہ نہیں کرتا کہ اچھا نہیں ہے ان کا بھی اچھا ہے لیکن باقی جو علاہدہ دوسری زہریں استعمال کرنے کی بجائے یہ پائی ریٹ آپ استعمال کریں تو یہ ستریپس کو بہت ہی جلدی کنٹرول کرتی ہے تو انشاءاللہ آپ بیس دن کی فصل پر ایک بار کر دیں تو پھر تو بڑھتی جائے گی ہماری کے پاس پھر دوبارہ ہم گھاگلیں گے تو آج کی ویڈیو کا ہمارا یہی خلاصہ تھا کہ چھوٹی فصل جب ہو فوری آپ پہلے تو اسی ٹریٹمنٹ کریں اس کے بعد آپ پائی ریٹ کا سپریہ کر دیں دوستو آپ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تا تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ دوستو آپ ملتے ہیں